تو یہ جناب پروٹین سندسز کا دوسرا حصہ سٹارٹ ہو رہا ہے جس کا نام ہے ٹرانزلیشن اور ٹرانزلیشن کو ایک بار پھر دیکھ لیں میں تھوڑا سرپیٹ کرتا ہوں پچھلا ڈی این اے سے جب ایک میسنجر رنی نکلے گا this is ایم آر این اے میسنجر رنی جب ڈی این اے سے نکلے گا تو ڈی این اے کے اندر جتنے بھی پروٹین کے معلومات ہیں وہ ہمارے پاس رنی کی شکل میں آئیں گے میسنجر رنی کی شکل میں یہیسا ہم لوگ کل پڑ چکے تھے کیا نام تھا اس ٹاپک کا ٹرانس کرپشن جس میں ہمارے پاس میسنجر رنی بن جاتا ہے اور میسنجر رنی پر ہمارے پاس بیسز ہوتے ہیں تین تین بیسز کا پیکٹ ہوتا ہے ہر تین بیسز کے ایک پیکٹ کو کوڈ بولتے ہیں کوڈون بولیں گے تین اے پہ کوڈ تو یہاں پر کوڈون کہیں گے یہاں پر وہ نظر آئیں گے یہ میسنجر رنی کا نقشہ ہمارے پاس تیار ہوا یہ اب آ جائے گا اس میسنجر رنی کے پاس کس چیز کا معلومات ہے کس چیز کا نقشہ ہے پروٹین بنانے کا نقشہ ہے اس نقشے میں کیا لکھا ہوا ہے جو پروٹینہ بنا رہا ہے اس میں کتنے امائنسٹس ہوں گے اور امائنسٹس کا ترتیب کیا ہوگا وہ اس نقشے میں پہلے سے لکھا ہوا ہے پچھلے لیکچن میں اپنے پڑھا تھا اب ہم آ جاتے ہیں دوسرا ایسا سٹارٹ کرتے ہیں جس میں یہ جو میسنجر رنی ہے یہ میسنجر رنی کہا بھی جائے گا رائیبوسوم کی طرف جائے گا رائیبوسوم پتہ ہے رائیبوسوم خود کس چیز سے بنا ہوا ہے موسم میں پروٹین تو ہے لیکن اس میں آر آرنی ہے رائیبوسومل آرنی ہے چلو تو رائیبوسوم کی طرف جب میسنجر رنی آئے گا تو میسنجر رنی سے پھر کیا بنے گا اس کی اوپر بہت سارا بہت ساری آمینوسومل کا ایک چین بنے گا جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں پروٹین کہتے ہیں سمری میں نے بتا دی یا ایسا ایسا ہوا ختم تفصیل میں اگر بات کریں کہ بھئی کس طرح سے جو ہے رائیبوسوم کی اوپر یہ پروٹین بنا وہ میں نے بورٹ پر لکھا ہوا ہے سمجھاؤں گا آپ کو باٹ اس سے جانے سے پہلے اس پروسوس کو کیا کہتے ہیں جس میں میسنجر آ رہے ہیں اور رائیبوسوم کی مدد سے پروٹین بنے اس ٹاپک کا نام ہے ٹرانس لیشن ٹرانس لیشن کے دو طرح کی ڈیفنیشن ایک سادہ ڈیفنیشن ہے اور ایک ایڈوانس ڈیفنیشن ہے سادہ ڈیفنیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ڈی ای نیس کی مدد سے رائیبوسوم کی اوپر پروٹین بن جائے یا ڈی ای نی کو چھوڑو رائیبوسوم کی اوپر جب پروٹین بن جائے اس کو کیا کہتے ہیں ٹرانس لیشن یہ بہت ہی لور کلاس کا دیفنیشن ہے پروٹین کے بننے کو کیا کہتے ہیں ٹرانس لیشن لیکن جو ایڈوانس ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈی ای نی کا سیکوینس سیکوینس ہے یا دی ای نی کسی جس کا سیکوینس ہے نیوکلیوٹیٹ کا سیکوینس ہے نا جب وہ سیکوینس کنمرٹ ہو جائے امینو ایسیڈ کے سیکوینس میں جیسا سیکوینس ادھر نیوکلیوٹیٹ کا ہے اسی حساب سے پروٹین کا سیکوینس ہمارے پاس آ جائے this is also called as ٹرانس لیشن اور ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دی ای نی کا سیکوینس پروٹین کا سیکوینس بنایے گا دی ای نی کے اندر نیوکلیوٹیٹ کا سیکوینس پروٹین کے اندر امینو ایسیڈ کا سیکوینس بنایے گا this is called as ٹرانس لیشن آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹفصیل سے کہ کیسے ہم steps of the پروٹین سینٹسز steps of the پروٹین سینٹسز یا ٹرانس لیشن اس کے اندر چار سٹیپس ہوتے ہیں پہلا امینو ایسیڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے امینو ایسیڈ کیا ہے پروٹین کا بیولڈنگ بلاک ہے پروٹین کو بننے کے لئے کیا چاہیے امینو ایسیڈ چاہیے امینو ایسیڈ کو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے ایکٹیویٹ کریں گے وہ سو رہا ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں گے ایکٹیویٹ کس طرح سے کریں گے ایک امینو ایسیڈ کے ساتھ ہم لوگ اس کو ریکٹ کریں گے کس کے ساتھ ایٹی پی کے ساتھ ایڈینو سین ٹرائی فاسفیٹ ٹرائی فاسفیٹ ایٹی پی بزاتے خود ایک نیوگلیوٹائیڈ ہے لیکن یہ آپ کو DNA میں اس طرح کا کوئی ATP نیوٹائیڈ آپ کو نہیں ملا ایڈینوسین ایڈینوسین سے پتہ چلا کہ یہ قسم کا نیوکلیوٹائیڈ ہے سو یہ امائنو ایسیڈ کے ساتھ اٹیج ہوئے گا وہاں سے دو فاسفیٹ نکل جائیں گے توٹل کتنے فاسفیٹ تھے تین تھے دو فاسفیٹ نکل جائیں گے باقی جو ایک فاسفیٹ بچہ اپنے نیوزینس بیس کے ساتھ وہ اٹیج ہو جائے گا امائنو ایسیڈ کے ساتھ اس امائنو ایسیڈ کو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ایکٹیویٹ ہو گیا امائنو ایسیڈ اکھیلے میں ڈائریکٹ پروٹین نہیں بنا سکتا امائنو ایسیڈ کو پہلے ATP کے ساتھ بائنڈ کرنا ہوگا جب آپ اس کو بائنڈ کریں گے تو امائنو ایسیڈ کیا ہو جائے گا ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب یہ تیار ہے اب یہ ریڈی ہے مزید پروٹین میں جانے کے لئے جب امائنو ایسیڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس امائنو ایسیڈ نے اپنے آپ کو اب اٹیج کرنا ہے کس کس اٹیج کرنا ہے ٹرانسفر آرہنے آپ کو آرہنے کی تری ٹائپس بتائے گئے تھے میسنجر آرہنے ٹرانسفر آرہنے رائبوسومل آرہنے رائبوسومل آرہنے تو رائبوسوم کا حیثہ ہے میسنجر آرہنے تو ڈین اے سے نکلا ٹرانسفر آرہنے جو ہے یہ آپ کے سل کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ہم اکثر اس کو شکل کے اعتبار سے اس طرح لکھتے ہیں ٹرانسفر آرہنے میں سنگل سٹرینڈ ہے تری انڈ ہے ایسا شروع ہوا فائف انڈ پہ ختم اس میں شیپ ایسا بنا ہوا ہے کلاو لونگ سنا ہے آپ نے اردو میں لونگ کلاو اس کا شیپ کا ہے ٹرانسفر آرہنے تو ٹرانسفر آرہنے میں ہمیں اپنا تھری انڈ ہے اور فائف انڈ ہے اس امائنو ایسیڈ نے اپنے آپ کو اٹیج کرنا ہے اس امائنی ایسیڈ اپنے آپ کو اٹیج کرنا ہے کہا پر یہ اٹیج کریں آپ کو ایٹ دا تھری انڈ تو کیا بنے گا امائنو ایسیل ٹرانسفر آرہنے لک یہ کون سا آرینے ہیں ٹرانسفر آنے ہیں اس کی اوپر چونکہ امینو ایسیڈ آیا ہے تو اس کا نام ہو جائے گا امینو ایسیڈ ٹرانسفر آرینے جتنے بھی امینو ایسیڈ ہیں سو ہے دو سو ہے چار سو ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ کام کرنا ہے ایکٹیویٹ ہو کے اپنی آپ کو اٹیج کرنا ہے ٹرانسفر آنے کے ساتھ ریپیٹ کرتا ہوں جتنے بھی امینو ایسیڈ ہیں سو ہے دو ہے چار ہے پانچ ہے ہزار ہر امینو ایسیڈ نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد کسی ساتھ اٹیج ہونا ہے ٹرانسفر آنے کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کرنا ہے یہ لازمی ہے ایک بات پھر دیکھ لیں ہر امینو ایسیڈ نے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کیسے کرتے ہیں ایٹیویٹ کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا ایکٹیویٹ ہونے کے بعد اس نے اپنے آپ کو ٹرانسفر آنے کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کرنا ہے اس کے بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا اچھا یاد رکھئے گا جب یہ ٹرانسفر آنے کے ساتھ اٹیج ہوگا تو اپنا وہ جو فسفیٹ تھا وہ جو ایٹی پی تھا وہ دوبارہ سے کیا کرے گا اس کو ریموف کر دے گا بس اس کا مین ٹارگٹ کیا تھا ٹرانسفر آنے کے ساتھ اٹیج ہونا تھا اٹیج ہوگے اب خیر خیر جاتے ہیں اب ہم دوسرے سٹپ کی طرف آ جاتے ہیں فارمیشن آف اینیشیشن کمپلیکس یہ چیز ہمارے پاس ریڈی ہے کی نہیں ہے کیا نام ہے اس کا امائنو ایسائل ٹرانسفر آ رہے ہیں اس طرح کا ایک ہوگا یا بہت سارے ہوں گے بہت سارے ہوں گے اب ہم آتے ہیں فارمیشن آف اینیشیشن کمپلیکس اینیشیشن اینیشیٹ شروع کرنا دراصل فیکٹری آف پروٹین ایز رائیبوسوم رائیبوسوم کی اوپر پروٹین بنے گی ہم نے رائیبوسوم کو بنانا ہے ایک مشین ہے رائیبوسوم is just like a machine لیکن یہ کہ رائیبوسوم پورا مکمل نہیں ہے ہمارے پاس ٹکڑی ٹکڑی میں پڑھا ہوا ہے پہلے اپنے مشین کی پردے اٹھانے ہم پہلے مشین تیار کرنا ہے رائیبوسوم بھی پہلے سے تیار نہیں ہے تو ہم پہلے رائیبوسوم کو تیار کریں گے کیسے ہمارے پاس رائیبوسوم کا یہ دو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ اسے تو بہت سارے ٹکڑے ہوتے ہیں لیکن آج سیمپل آلفاظ میں سمجھانے کے لیے رائیبوسوم کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں چھوٹا ٹکڑا بڑا ٹکڑا smaller unit larger unit ایک رائیبوسوم کا smaller unit ہے ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے یہ رائیبوسوم کا smaller unit ہے ہمارے پاس آگیا اس رائیبوسوم کے smaller unit کے ساتھ attach ہوگا messenger آرہینے مزرانینے کہاں سے آرہا تھا وہ ڈینی سے جو بنا تھا ڈینی سے بنا تھا وہ اپنے آپ کو یہاں پر attach کرے گا اپنے آپ کو کیسے attach کرے گا کس انٹ سے attach کرے گا یہ کبھی کبھی mcq ہو جاتے ہیں سلون پریشان ہو جاتے ہیں سلون کو پتا ہے کہ رائیبوسوم نے اپنے آپ کو messenger آنے کے ساتھ attach کرنا ہے وہ ادھر mcq میں option دیا ہوتا ہے کہ کون سے انٹ سے 3 انٹ سے 5 انٹ سے پھر سلون پریشان یہ تو نہیں پڑھا تھا تو رائیبوسوم کے ساتھ جب messenger آرہینے لگے گا تو it will be at 5 انٹ messenger آنے کا 5 انٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ attach ہوگا so let's suppose یہ آپ کا کون سا آرہینے ہیں messenger آرہینے ہیں میں ادھر لکھ رہتا ہوں m r n a یہ آپ کا messenger آرہینے ہیں یہ اس کا 3 انٹ ہے اور یہ اس کا 5 انٹ ہے اس نے آپ کو attach کر دیا attachment کے لئے کون آئے گا جو ان دونوں کو آپس میں attach کرے گا ایک اور چیز آئے گا ایک اور protein آئے گا جس کا نام ہے جس کا نام ہے جس کا نام ہے initiation initiation factor کیا کرے گا یہ ان دونوں کو آپس میں combine کرے گا کن کو messenger آنے کو attach کرے گا کس کے ساتھ ribosome کے ساتھ یا ribosome کے چھوٹے unit کے ساتھ ribosome کے چھوٹے unit کے ساتھ ribosome کے دو unit ایک بڑا چھوٹا ہے بڑا بھی تک نظر نہیں آرہا ہے چھوٹا unit پہ بات ہو رہی ہے چھوٹے unit کے ساتھ messenger RNA نے اپنے آپ کو attach کر دیا اب کیا ہوگا آپ کے پاس ready کون سا چیز جو ready ہوا تھا step number one میں transfer RNA کو پورا بولے amino asile transfer RNA why amino asile because اب transfer RNA کے ساتھ کیا attach ہے yes اس کو ہم لوگ اٹھائیں گے یہاں پر attach کر دیں گے اس کے ساتھ یہ رہا آپ کا transfer RNA یہاں پر آکے کیا ہوا attach transfer RNA کے پاس اپنا ایک amino asile ضرور ہوگا پتہ ہے میں نے آپ کو جس پہلے lecture میں بتایا تھا کہ ہر protein synthesis سے پہلے پہلے ایک start کھوڑا آنا تھا start کرتے ہیں process کو HG good اور اس کا amino acid کون ہے methionine تو remember the very first amino acid the very first amino acid جو آئے گا ہمارے پاس وہ ہوگا کون سا methionine ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھے گا پہلے جو بھی amino acid آئے گا that will be methionine اس کے بعد دیکھتے جو جو بھی آتے ہیں کتنے چیزیں آگئے ہمارے پاس smaller net of ribos messenger RNA اور amino cell transfer RNA پتہ ہے amino cell transfer RNA کو اپنے اپنے اٹیج کیا ادھر بھی کوئی اور چیز آ کر اس کو کیا کرے گا اٹیج کرے گا اس کا نام کیا ہے initiation factor تو یہاں پر بھی initiation factor ہے جو اس کو کیا کرے گا اٹیج کر دے گا now finally ribosome کا جو بڑا unit ہے وہ آ کر اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا جو ribosome کا بڑا unit ہے یہ جو ہے ribosome کا بڑا unit جو ہے بعد میں آ کر وہ آپ نے آپ کو اٹیج کر دے گا اب یہ جو structure آپ کے سامنے بنا this is called initiation complex this is called initiation complex اس کو ہم لوگ بولیں گے اور initiation complex کو تھوڑا س میں کچھ بار پھر تھوڑا س بتاؤں گا کہ اس میں کتے چیزیں آپ میں combine ہو رہی ہے smaller unit of ribosome messenger and larger unit of ribosome یہ چار چیزیں یہاں پر combine ہو گئی اور structure ہمارے پاس سامنے آیا that is initiation complex سب سے پہلا transfer سب سے پہلا manuscript کون سا ہوگا یہاں پر methionine کا ہوگا اچھا ایک اور چیز جو کہ میں بتانا چاہوں گا messenger RNA پر codes ہوتے ہیں کیا کہتے اس کو ملوک code ملتے نا transfer RNA پر بھی اسی طرح کے code ہوتے میں آپ لوم کے آسانی کے لیے تھوڑا سا اس جگہ کو بڑھا کر دکھاؤں گا ایسے یہ کیا چیز ہے مرے پاس 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 بہت سارے codes کتنے میں تین تین basis کا code ہے تین تین basis ہے ایس سمجھ رہی پہلا code یہ ہوگا دوسرا یہ ہوگا تیس سارے سو فرس code must always be a u g سمجھ رہی ہے ہمیشہ یاد رکھے پہلا code a u g ہوگا میسے جارنے پر سو آئی و ٹھوٹ ایٹ ایرز اے دوسرا کونز ہوگا u تیسر کونز ہوگا جی باقی آپ کی اپنے برزی کی جو بھی لگانا چاہتے a c c لگاؤ a u u لگاؤ جو آپ کی مرضی ہے اتر لگاؤ no problem a c g لگاؤ right transfer رہنے نے اپنے آپ کو کہا پر اٹیج کرنا تھا messenger رہنے کے ساتھ اگر ہم لوگ یہاں پر transfer رہنے کو تھوڑ سے دیکھ لیں transfer رہنے کے اوپر بھی تین تین بیسز کا code ہے but اس کو anti codon بولیں ایسے تین bases یہاں پر ہے بہت سال تین تین بیسز ہے لیکن یہاں پر تین بیسز بڑھے ہوئے اس کو ملو کیا نام دیں گے anti codon anti codon رہنے کا code اس کے code کے ساتھ lock کرے گا match کرے گا تب اس کو جزت ملے گی سو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میں نے شونی کیا دراصل اگر آپ تھوڑا سا زم کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے جس یہ دکھایا کہ transfer rna اپنے آپ کو message rna کیا لیکن اس جگہ کو بڑھا کر دیکھو گے تو ایسا نظر آئے گا ہر transfer rna کا ایک اپنا code ہوتا ہے جو میچ کرے گا جیسے یہ میچ کرے گا تو یہ آپ آ جائے گا اس کی اوپر یہاں تک آگئی آپ کا دوسرا سے formation of initiation complex third step کا نام کیا ہے elongation اچھا اس step کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں ہمارے پاس 3 steps بنیں گے 3 جگہ بنیں گے بیچ والے جگہ پی سائٹ بولیں گے درمیان والا جگہ ہے جس پہ سب سے پہلے transfer آنے آیا تھا اس کا نام کیا ہے پی سائٹ اس کے رائٹ اور لیفٹ جو ہے رائٹ والا جگہ ہے that is called A سائٹ اور اس سائٹ کو کیا بولیں گے E سائٹ بتاؤں گا کیوں اس کو ABC دیا ہوا ہے P سائٹ اس لیے دیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر peptide bond بنے گا amino acids کے بیچ repeat نہیں کروں گا A سائٹ کو A اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہاں پر ہر new amino transfer رہنے سب سے پہلے ادھر آئے گا اس کے بعد جو بھی نیا transfer رہنے آئے گا اس نے یہاں آپ کو cottage کرنا ہے that is why it is called A site amino acid transfer رہنے ادھر آنا ہے so it is called A site اور اس کو E site اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہاں سے exit ہوتی ہے کیا ہوتی ہے exit جو transfer رہنے اپنا amino sur لاکھ چھوڑ دیتا ہے amino sur تو ادھر چھوڑ دے گا خود اس نے اپنے کو نکال نہ ہے اس لیے اس جگہ سے اپنے کو exit کرنا ہے اس لیے ہمارے پاس کتے جگہ بنیں گی تین جگہ بنیں گی انہی تین جگہوں کو مزید آپ کو پھر سے یہاں پر elongation میں سمجھا دیتا ہوں so elongation میں ہمارے پاس میں اگر یہ diagram اور بھی خوبصت بناؤ بڑھا کر کے کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ رہا آپ کا ribosome اور یہ کیا ہے اس پہ کیا ہے اپنے اپنے کوڈز لگے ہوئے ہیں آخر میں کون سا کوڈ ہوگا سٹاپ کوڈ آن لاسٹ میں ہوگا کتنے سائٹ ہمارے پاس یہاں بنیے تھے this is one a site this is p site اور یہ کون سا site a site بی چوالے site میں ہمیشہ سے ایک منس وٹ پہلے سے آگیا ہوگا اپنے ٹرانسفر آنے کے ساتھ یہ رہا آپ کا ٹرانسفر آنے اور اس ٹرانسفر آنے پر سب سے پہلے کونسا منسوڑ ہوگا مہتھیونین کا منسوڑ ہوگا سو میں اس کو کیا لکھوں m e t h مہتھیونین دوسرا یہ ہمارے پاس بہت سارے منسوڑ ہیں کوئی دوسرا منسوڑ آئے گا let's suppose this is alanine یہ آپ نے کو کھا پر پر آجائے گا a site پر آجائے گا so یہ رہا ہمارے پاس آگیا ٹرانسفر آنے اس کے پاس کونسا منسوڑ ہے alanine والا منسوڑ یہاں پر آجائے what will happen ایک انزائم ہے اس کا نام پیپٹائی ڈائیل ٹرانسفریز کیا نام اس کا پیپٹائی ڈائیل ٹرانسفریز وہ انزائم کیا کرے گا یہاں سے یہاں پر جو بھی aminesuit تھا اس کو یہاں سے اٹھا کے اس کی اوپر رکھ دے گا ایسے یہ aminesuit یہاں سے موف کر کے کہاں بھی جائے گا ادھر آجائے گا alanine کی اوپر آجائے گا کونسا alanine آجائے گا methanine methanine اور alanine کے بیچ ایک بانڈ بنے گا peptide بانڈ بنے گا اب now what will happen یہ جو transfer آرینے ہیں جس کی اوپر alanine ہے اور ایونک پر methanine یہ transfer آرینے ادھر آ جائے گا کیسے پورا ribosome آگے جائے گا پورا جو ribosome ہے یہ آگے جائے گا ایک step آگے جائے گا تو جب ایک step آگے جائے گا یہ والا transfer آنے خود بخود یہاں پر آ جائے گی اور یہ transfer آرینے exit سائٹ پر آئے گی so this transfer آرینے کہا پر آ جائے گی transfer آرینے بیچارا مووو نہیں کر رہا ہے ribosome مووو کر رہا ہے تو transfer آرینے آٹومیٹی آرینے exit سائٹ پر آئے گی اس کا کام تو ہو گیا ادھر کون آئے گا وہ جو بلیک کلر میں ہے وہ کون سامینے transfer آئے تھا الانین اس نے اٹھایا تھا اس کیو پر الانین پہلے سے موجود تھا اور میتھونین کو اس کیو پر shift کیا گیا یہ ہمارے پاس دو مینے سوڑ آگئے یہ جگہ کیا ہو جائے گا یہ خالی گرڈ so اے سائیڈ آپ پھر سے فارغ گئے پھر سے کیا ہوگا یہ کوئی transfer رہنے آئے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا کوئی amino acid ہوگا another transfer رہنے will come another transfer رہنے یہاں پر آئے گا let's suppose اس کے اوپر بھی کوئی amino acid ہے let's suppose اس کے اوپر کون سامین ہے glycine ہے ٹھیک آپ کیا ہوگا peptidyl transferase enzyme آکر یہ جو دو amino acids ہیں ان دونوں کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دے گا ان دونوں کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دے گا ایسے glycine کی اوپر کون آئے گا alanine آئے گا اور alanine کی اوپر پہلے سے کیا موجود تھا methionine تھا یہ methionine در آئے گئے صحیح یہ تو فارغ رائبوس ایک step آگے جائے گا اور یہ جو structure ہے یہ سارا یہاں پر آ جائے گا یہ سارا یہاں آ جائے گا سو اس کے پر glycine ہے alanine ہے اور top کون ہے methionine ہے تو یہ جو RNA کی اوپر جو تین amino سوٹ تھے وہ سارے کے سارے ادھر آگئے یہ جگہ پھر سے کیا ہو جائے گا فارغ ہو جائے گا اور جس transfer رینے کے پاس پہلے تھے وہ کام پر آئے گا exit سائیڈ پر آئے گا یہ exit سائیڈ سے کیا کرے گا نکلتا جائے گا یہ process چلتا رہے گا ایک اور مزی کی بات سب کچھ تو messenger رینے کے code کے حساب سے جا رہے یہ یہ code فارغ ہوا پھر یہ code آگیا آئے گا پھر messenger آرہے نہیں move نہیں کر رہا کون move کر رہے رائبوسوم move کر رہے تو رائبوسوم کی move کے ساتھ ساتھ کیانا دیں گے codes بھی آتی جائیں گے یہ code فارغ دوسرا code تیسرا code اس طرح سے code آرہ گے like this messenger آنے اپنے جگہ پھڑا ہوا ہے رائبوسوم کیا کرے گی رائبوسوم یہاں move کرے گی رائبوسوم move کرے گا تو جس جس رائبوسوم move کرتا رہے گا نئے نئے codes آتے جائیں گے ہمارے پاس amino acids add ہوتے جائیں گے تو آپ لوگوں کی آسانی کے لئے میں ادھر بہت سارے circles لکھ لیتا ہوں ہے اس کا مطلب کیا ہوگا بہت سارے minus آکے کون سا site پہ جمع ہو رہے ہیں پی site پر ٹھیک ادھر بہت سارے minus جمع ہو رہے ہیں پولی peptide بن رہے ہیں ہمارے پاس یہ جو بہت سارے minus ہمارے پاس آگئے process کو ہم نے stop کرنا ہے کی نہیں کرنا یہاں تک جو step تھا this is called elongation بہت لمبا سا elongated chain ہمارے کو stop کرنا ہے تو stop کرنے کے لیے messenger آرینے کی اوپر messenger آرینے کی اوپر signal آئے گی stop signal آئے گا اور do you remember کہ میں نے کہا stop signal کون سے ہوتے ugg uga وہ یہاں پر آ جائیں stop signal تو جیسے stop signal ریبوسوم کے اندر آ جائے stop signal پر کوئی transfer آرینے نہیں آئے stop signal پر ایک اور چیز آئے گا that is called as releasing factor یہ آجائے گا this is called as releasing factor آئے گا وہ releasing factor کیا کرے گا جو ریبوسوم کی machine بنائی دیں چھوٹی ٹکڑوں سے سارے ٹکڑے واپس ایک دوسرے سے الگ جائیں کیسے چھوٹا ٹکڑا الگ بڑا ٹکڑا الگ factors الگ transfer الگ سارے الگ ہو جائیں گے کس کی وجہ سے releasing factor کیون پر آجاتا ہے stop codon جیسے آجاتا ہے releasing factor آٹھے چھوگا عام طور پر codon کے ساتھ transfer ریبوسوم چھوٹا تھا لیکن stop codon پر releasing factor آٹھے چھوگا وہ سیسلی کو سٹاپ پروٹین کا ایک لمبا سچین آجائے گا that step will be called termination جو میں نے لکھا نہیں تھا third step کا نام کیا ہوگا termination اور termination میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا ایک تو یہاں پر stop codon دوسرا کیا تھا releasing factors یہ آکے یہاں پر attach ہو جائیں گے سلسلہ ختم ہو جائے گا hope سمجھ آیا ہوگا thank you see you in the next lecture